السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج میں میاں بیوی کے تعلق سے ایک کہانے سنانے جا رہا ہوں جو شادی کے بعد ہر گھر کے کہانی ہوتی ہے کہانی کچھ یوں ہے شادی کے بعد پہلے دو سال شوہر اور بیوی کے لئے بہت مشکل ترین سال ہوتے ہیں جن میں ان کو بہت مشکلوں سے نبتنا پڑتا ہے یہاں تک کے اکثر ان کا دل کرتا ہے کہ خودخوشی کر کے مر جائے یہ ہر گھر کی کہانی ہے کوئی خوشکسمت ہی ہوتے ہیں جو ایسی مشکلوں سے بجھ جاتے ہیں بہت سی لڑکیاں شادی کے کچھ مہینے بعد ہی طلاق کی مستحق بن کر گھر بیٹھ جاتی ہے وجہ صرف یہ کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے کوئی اس کو ٹھیک طرح سے گائٹ نہیں کرتا عورت ساس کے روپ میں ہویا بہو کے روپ میں وہ ہوتی نادان ہی ہے اور اس کو جب تک کوئی سمجھائے نہ تب تک رشتوں میں لڑائے جھگڑے چلتے ہی رہتے ہیں میں اکثر عورتوں سے کہتا ہوں کہ اگر سسرال میں رہنا ہے تو بہو یا قوم والی بن کے نہ رہے بلکہ ہم درد بن کے رہو صرف وہی کامیاب ہوتی ہے جو سسرال میں ہم درد بن کے رہتی ہے ہم درد کا مطلب سسرال کے افراد کے غم کو سمجھ کر ان کے غم و خاری کرنا ان کی خوشیوں کو دو گناہ کرنا اور ان کو جس چیز سے تکلیف ہو ان چیزوں سے دوری کرنا جو مائے بہن میری ویڈیو سن رہی ہے ان کو بھی کہوں گا کہ وہ بہو کے ہم درد بن کے رہے ہیں بہو کا درد سمجھے بہو کی خاموشی سمجھے بہو کی چاہت سمجھے اور آپس میں میانا روی اختیار کرے لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا لباس ہیا ہے مگر میں کہتا ہوں کہ عورت کا لباس حسن سلوک اور گفتگو ہے کیونکہ عورت اپنے گفتگو سے پہشانی جاتی ہے کہ وہ کتنے شرم و حیاء والی ہے اس لئے سسرال میں اچھی گفتگو کا مظاہرہ کر ہے کیونکہ لفظ وہ اندھن ہے جس کی آگ کئی سال تک چلتی رہتی ہے چاہے وہ لفظ طلاق ہی کیوں نہ ہو ننت سے جلنے سے بہتر ہے کہ ننت کو اپنی بہن ساس کو اپنی ماں بنا لے اور وہ بھی آپ کو اپنی بیٹی سمجھے اور وہ بہت سے طلاق شدہ ہے سسرال سے تنگ عورت ہے میری اس ویڈیو کو سن کر کہیں گے کہ ریال لائف میں اس سے الگ ہے مگر میری بہنیں الگ تو بس آپ کی سوچ ہے آپ جگت تک سسرال کے خلاف برا سوچیں گے وہ آپ کو برا ہی نظر آئیں گے جب اچھا سوچیں گے تو اچھا نظر آئیں گے اور یہی بات سسرال والوں کی ہوتی ہے کہ وہ بہو کے آتے ہی برا سمجھ لیتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہماری بہو اچھی نہیں ہے مرد حضرات کے لئے ایک بات ارض کرتا جاؤں کہ جب بھی بیوی اور ماں کا جھگڑا ہو تو آپ اس وقت خاموشی اختیار کریں کیونکہ یہ جھگڑا وقت ہوتا ہے اور آپ دونوں کو الگ الگ جگہ پر اکیلے میں سمجھاؤ تاکہ بیوی کو یہ نہ لگے کہ میرا شوہر ماں کی سائٹ لے رہا ہے اور ماں کو یہ نہ لگے کہ میرا بیٹا بیوی کی سائٹ لے رہا ہے اور میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں جب کبھی گھر میں لڑائی ہو اور آپ کی بہن آپ کی بیٹی اگر آپ کو فون کر کے سسرار کے بارے میں شکایت کر رہی ہو تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ اپنی بہن کو سمجھا ایسے وقت میں اگر آپ بیچ میں آئیں گے تو یہ لڑائی سلسنے کے بجائے اور زیادہ اُلَج جائے گا اس لئے حکمت سے کامل ہے اللہ تعالی طلاقی آفتہ عورتوں کی کسی اچھی جگہ شادی کر کے ان کی جولی بھی خوشیوں سے بھر دے اور اس دفعہ ان کے نصیب پر کوئی آنچ نہ آئے اور ان کو سسران عزت عطا فرمائے آمین دوستو ہمیشہ کی طرح آخر میں چلتے چلتے ایک آخری بات ارز کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی ویڈیو قول واقعہ کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستو سے بھی شیئر کر لیا کیجئے یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشک ایک لمحہ خرچ ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک لمحہ کی اٹھائیوی تکلیر سے آپ کی شیئر کردہ تحریر یا ویڈیو سے لوگوں کے لئے سبق آموز ثابت ہو اور اس سے اس کے زندگے سبر جائے اگر آپ کو اس طرح کی مزید کہانی یا حکایت سننا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے حوصلہ بڑھائیں شکریہ شکریہ موسیقی